چیزیں کرتے ہیں ان کا خیال تھا کہ اب میں دس سال سے لیے آیا ہوں کوئی مجھے روک نہیں سکتا جو میں چاہوں میں کر لوں اب وہ ساری چیزیں واپس آ رہی ہیں اس کامنگ بیک ٹو ہانٹ ایم انہوں نے ایک گورنمنٹ آ پاکستان انہوں نے ایک لابنگ فرم ہائر کی اس کو پچیس ازار ڈالر پاکستان ایک سچیکر سے پیسے دیئے تین دفعہ یہ ہوا چوتھی دفعہ بھی انہوں نے کیا اور اس میں کس کو دیا فرم کون سی تھی ایک سی آئی اے سٹیشن چیف پاکستان میں اسلام آباد میں نو گیارہ کے زمانے میں جو کہ سٹیشن چیف جس کے کتاب ہے بہت بری ایٹی اے ڈیسٹو کندہار جس کے اندر اس نے بتایا کہ کس قسم کی سی آئی اے نے کیا کیا وہاں کیا کیا نہیں ہے ایک طرف یہ سی آئی اے کے ساتھ سی آئی اے کی ایک ایک ایکس ایجنٹ کی گودی میں بیٹھے ہیں دوسری طرف یہ گالیاں دے رہے ہیں امریکہ کو اور ریجیم چینج کی بات کر رہے ہیں جو تیسری دفعہ ایمبیسڈر ڈانالل بلوم کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں ان کے ساتھ خفیہ باتے کر رہے ہیں ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں اور جولے دلوارے ہیں اور پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم تو بالکل نو پرابلم ہم تو بڑے اچھے ہیں پرو امریکا تو یہ جو ہوتا ہے نا جھوٹ اس کے پاؤں ہی ہوتے ہیں اور یہ گھوم پھر کے کسی دن کسی دن وہ گریزی کا محافر ہے truth will out سچ جو ہے اس کو دبا سکتے ہیں پھر ایک دن آتا ہے کہ سچ مہر آجاتا ہے سچ کو روکا نیا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے یہ وہاں سے یہ سچ because he is the ultimate truth who is truth Almighty Almighty is the truth Almighty is the truth and is all knowing اس لئے truth will always come out prevail and it will prevail one day یہ propaganda یہ گملین tactics یہ خان صاحب کو سمجھانی چاہیں خان صاحب کو سمجھانی چاہیں youtube پر googley news دیکھنے کے لئے youtube.com کی سرچ بار میں googley news tv ڈائپ کریں googley news کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے youtube پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا